کہ جب کوئی راجنیتہ کہے کہ تمہارا دھرم خطرے میں ہے تو سمجھ لینا تمہارا دھرم نہیں اس کی کرسی خطرے میں ہے جب تک آپ راجنیتی کو خراب کہتے رہیں گے تب تک خراب رو راجنیتی میں آتے رہیں گے اور اسے خراب کرتے رہیں گے سب سے پہلی بات آپ کو اس ویکار کرنا پڑے گا کہ راجنیتی خراب نہیں ہے کچھ راجنیتہ خراب ہو سکتے ہیں راجنیتی بلی چیز نہیں ہے راجنیتی کو سویکار کریے سمسے راجنیتی ہے اور سمدھان بھی راجنیتی سے ہی نکلے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سمدھان نہیں جو بھی کہتے ہیں میں راجنیتی میں روچی نہیں لیتا میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ راجنیتی میں روچی لے نہ لیں راجنیتی آپ میں پوری پوری روچی لیتی ہے راجنیتی آپ کے دھر میں روچی لیتی ہے راجنیتی آپ کی جاتی میں روچی لیتی ہے آپ کیا کھاتے ہیں آپ کہاں رہیں گے آپ کی جگہوں کے نام کیا ہوں گے جب روہ راجنیتی جو آپ کی کمائی آپ کے خرچیں آپ کی جگہوں کے نام جب وہ راجنیتی ہر چیز تیہ کرتی ہے آپ وہ راجنیتی کیوں نہیں تیہ کرنا چاہتے ہیں کیوں کیوں بھاگنا چاہتے ہیں اس راجنیتی سے ہمیں فرق نہیں پڑتا candidate کون ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا party کون ہے ہمیں بھاجپا کو ہرانا ہے اور جو ہرا دے گا ہم اسے vote دے دیں گے میں ایک پولٹیکل ٹرینر ہوں اور میں بھارت کا ایک ماہ تک پولٹیکل ٹرینر ہوں میں پولٹیشنز کو ٹریننگ دیتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ راجنیتا ستہ پانے کے لیے کس حد تک جاتے ہیں کس طرح کی رنمیتیاں بناتے ہیں اور کیسے ہم ان کے ٹرپ پر بھنس جاتے ہیں میں نے کل بھی جنترمدر پر ایک کارکرمتا وہاں گھا تھا کہ جب کوئی راجنیتا کہے کہ تمہارا دھرم خطرے میں ہے تو سمجھ لینا تمہارا دھرم نہیں اس کی کرسی خطرے میں ہے بات کرسی کی ہوئی ہے دھرم کی بات نہیں ہے اور کئی بار تو کئی راجنیتا ایسے ملیں گے جو جان بوچ کر تمہارا دھرم خطرے میں ڈال دیں گے کیونکہ تمہیں دھرم کا خطرہ دکھتا رہے اس کی کرسی کا خطرہ پسٹا رہی ستر رہنے کی ضرورت ہے اور میں پردے کی پیچھے کی باتیں بتانا چاہتا ہوں یا کئی لوگ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں مجھے نہیں معلوم ہے یہ بات آپ سویکار کریں گے کہ نہیں کریں گے لیکن اگر آپ کے دل کو چھوے تو ضرور سویکار کریں گے بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں صاحب میں راجنیتی میں روچی نہیں لیتا راجنیتی گندی ہے راجنیتی خراب ہے ابھی بھی یہاں ایک بچے نے مائک پہ کچھ بولا تو پیچھے سے کچھ لوگیں نے کہا راجنیتہ بنے کا گون ہے جب تک آپ راجنیتی کو خراب کہتے رہیں گے تب تک خراب لوگ راجنیتی میں آتے رہیں گے اور اسے خراب کرتے رہیں گے سب سے پہلی بات آپ کو سویکار کرنا پڑے گا کہ راجنیتی خراب نہیں ہے کچھ راجنیتہ خراب ہو سکتے ہیں راجنیتی بولی چیز نہیں ہے راجنیتی کو سویکار کریے سمسیہ راجنیتی ہے اور سمدھان بھی راجنیتی سے ہی نکلے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سمادھان نہیں اور جو لوگ کہتے ہیں میں راجنیتی میں روچی نہیں لیتا دو باتیں اپنی ختم کر رہا ہوں وقت مجھے معلوم ہے یا تو آپ مجھے بلاتے ہیں نہیں اور میرے جیسے وقتی کو بلالیا تو کچھ ایسا دے جو شاید کام آگیا صرف دو منٹ اور دیتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ میں راجنیتی میں روچی نہیں لیتا یا جتنے لوگ بھی یہ کہتے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج کے بعد وہ یہ نہیں کہیں گے انہیں سچا ہی بتا چل جائیں جو بھی کہتے ہیں میں راجنیتی میں روچی نہیں لیتا میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ راجنیتی میں روچی لے نہ لیں راجنیتی آپ میں پوری پوری روچی لیتی ہے راجنیتی آپ کے دھر میں روچی لیتی ہے راجنیتی آپ کی جاتی میں روچی لیتی ہے آپ کیا کھاتے ہیں آپ کہاں رہیں گے آپ کی جگہوں کے نام کیا ہوں گے جب روہ راجنیتی جو آپ کی کمائی راجنیتی ہر چیز طے کرتی ہے آپ وہ راجنیتی کیوں نہیں طے کرنا چاہتے ہیں کیوں کیوں بھاگنا چاہتے ہیں اس راجنیتی سے اور صحیح بات ہے جب جنتہ چور ہوگی تو تھگی راج کریں گے بہت سارے لوگ تھگ ہیں آ رہے ہیں نہ کسی نیتہ کا نام نہیں لوں گا لیکن وہ تھگی کریں گے تمہارے ووٹ کے ساتھ تمہیں دھرم کا خطرہ دکھائیں گے کچھ لوگ اس لئے تمہارا ووٹ لے جائیں گے اور کچھ لوگ تمہیں بتائیں گے کہ تمہارے دھرم کو خطرے سے میں بچاؤں گا ساتھ آجو اپنے بیویک سے خیصلہ لینا پڑے گا اپنے ویکتی کا دبندھے تو کو مٹانا پڑے گا اور ہمیں ایک جو ٹھوٹ ہو کر گئی کیا جنتہ کٹ بندن نہیں کر سکتی نیتاؤں پر کیوں بھروسہ کریں کہ نیتہ کٹ بندن کریں کیا جنتہ تہہ نہیں کر سکتی کہ جو ویکتی ان کمینل لوگوں کو ہرائے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو کسی سنگٹن کا ہو اور جہاں جہاں جنتہ نے ایسا کیا ہے آپ کرناٹکا کی جیت پر خوش ہو سکتے ہیں لیکن کرناٹکا کی جنتہ نے کانگریس کو ووٹ نہیں کیا بی جی پی کے خلاف ووٹ کیا اور جو بی جی پی کو ہرا سکتا تھا کرناٹکا ہے ساتھی بھٹے میری ٹیم ہے کرناٹکا میں پورے دیش میں کام کر رہا ہوں میں جب کرناٹکا کیا تو لوگوں نے کہا ہمیں فرق نہیں پڑتا کینڈیڈیٹ کون ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا پارٹی کون ہے ہمیں بھاجپا کو ہرا نہ ہے اور جو ہرا دے گا ہم اسے ووٹ دے دیں گے تب ہی دو انڈیپینڈنٹ بھی جیتا ہے کیونکہ وہاں پر کانگریس نہیں ہرا سکتی تھی وہ انڈیپینڈنٹ ہرا سکتا تھا بس یہ میری ٹھیک تیار کرنا پڑے گا کہ دیش کے دشمن کون ہے اصلی دشمن کون ہے اور زہر زہر دے کر نہیں دیا جاتا دوا دے کر دیا جاتا یہ بتایا جاتا ہے کہ دوائی ہے اور جو کٹر بنتی لوگ ہیں انہیں بھی میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ کے مادہم سے بھی سوال پوچھتا ہوں اور آج سے مجھے جواب نہیں ملا اس سوال کا ہوگر کوئی یہاں بھی کٹر بنتی ہو تو بجہ جواب دے میرا دھرم کے نام پر جاتے کے نام پر جو کٹر ہیں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں اس دھرم جاتی میں تم پیدا ہوئے اس میں تمہارا یوگدان کیا ہے جواب نہیں ہوتا اور اگلا سوال پوچھتا ہوں کہ اگر تمہارا جنم کسے دوسرے دھرمیاں دوسری جاتی میں ہو جاتا تو بھی کیا تم ورطمان دھرمیاں چاہتی کے لئے کٹر ہوتے ہیں کہتا ہے نہیں پھر تم دوسرے والے کے لئے کٹر ہوتے ہیں میں ناسم میں تم پاکھنڈی ہوں ہاں کیونکہ دھارمک ہونے کی پہلی شرط سیکولر ہونا ہے سب کٹر لوگ دھارمک نہیں ہو سکتے اور دھارمی بکتی کبھی کٹر نہیں ہو سکتا کیونکہ سیکولر دنیا ہے دھرمک اگر کوئی بھی کہے میں کٹر ہندو ہوں کٹر مسلمان ہوں سمجھ لینا وہ پاکھنڈی ہے اس کا اپنے دھرم سے کوئی سمجھ نہیں ہے کیونکہ دھرم کٹرتہ کو مارنے کا کام کرتا ہے کٹرتہ پیدا کرنا ہے کام پر نہیں کرتا اور میں دیش میں پشن بھی چلا رہا ہوں پر سنجھتر منتر پر کارے کرم تھا کل میں ناکر میں رہا پورے دیش میں کام کر رہا ہوں کرز بھارت افیان کے نام سے سالے تین لاکھ سے زیادہ لوگ ہمارے سے جڑ چکے ہیں میری کوشش ہے جو لوگ نوٹ بندی جی ایس ٹی لوگڈاؤن اکارن کرزے کی ددنے پھسے انہیں باہر نکالے چاہیں کسان ہو لوگڈاؤن میں ان کے ساتھ بھی نقصان ہوا کسی طرح کا بھی لون ہے گاڑی کا لون ہے ایڈیوکیشن لون ہے ہاؤسنگ لون ہے کسان کے ایڈکار کا لون ہے کسی سہوکار سے لیا رشتہ دار سے لیا ان کا لون ماف ہونا چاہیے جب گوٹا مدانی جی کو بار ہزار ساتھ سو ستر پر روپے کی راحت دی جا سکتی ہے ان کا لون اندر رائٹ کیا جا سکتا ہے تو عام جنت آنے ایسا کیا گوڑھا کریں چار لائنے جو میں اپنے دیش کے بارے گوتا ہوں بول کر انہی بات ختم کرتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے اور کبھی بلائیں گے تو پورا فلیور ملے گا دو چار ہنتے بات چیت کریں گے سموات کریں گے بتاؤں گا راج نیتی کی سمسیہیں کہیں اور سمدھاں کہاں سے نکلے گا ایک شیر ہے میں شاعر کا دان تو نہیں جانتا بہت بہت اچھا شیر ہے مجھے پسند ایکسا بولتا رہا تھا ہوں میں بیس آکھیوں پر چل کر بھی مہان کیوں ہے اور جو ہم کو باٹھتا ہے وہ حکمرہ کیوں ہے بہت ساکھیوں پر چل کر بھی مہان کیوں ہے اور جو ہم کو باٹھتا ہے وہ حکمرہ کیوں ہے اور امریکہ چین پاکستان سب اسی سوچ میں پڑے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوز کا کیوں ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوز کا کیوں بہت بہت شکریہ جائے ہند جائے بھار نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں